پوری دنیا کے نظر اس بات پر ابھی ٹکی ہوئی ہے کہ آخر کار وائٹ ہاؤس میں کس کا ادھیپتے ہوگا کون ہے اگلا امریکہ کا راشپتی جو ابھی تک رجحان دکھ رہے ہیں اس کے آدھار پر یہ کہنا اپنے آپ میں غلط نہیں ہوگا کہ جو بائیڈن کافی آگے ہیں اس ریس میں اور اب لگ لگ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بس بہت زیادہ لمبا انتظار نہیں جو بائیڈن بہت جلد ہی امریکی راشپتی کے طور پر گھوشت کیے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ پورا سسپنس بھی ختم ہوگا لیکن جس طرح سے بیٹے لگ بھگ چھتیس گھنٹے سے امریکہ میں سسپنس کا محول بنا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ نجانے کون اس ریس میں آگے نکل جائے گا یہ اپنے آپ پر پردشت کر رہا ہے کہ امریکی ووٹنگ سسٹم پر کس طریقے سے ایک طرح سے سورٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے جو بڑھ چڑھ کر مدان کیا اس کا دراصل کیسا خامزہ باہر نکلا کیا رہا ہے کچھ استیتی آپ کے سامنے پرستط کر رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دو سو چود سٹھ الیکٹرول کالیج کا سمرتن جو بائیڈن کے پاس ہے اور اب انہیں صرف چھے یا ساتھ اور الیکٹرول کالیج کا سمرتن مل جائے تو دو سو ستر کے آکڑے سے وہ پار کر جائیں گے اور امریکی راشپتی کے طور پر انہیں گوشت کیا جا سکتا ہے ڈانلڈ ٹرمپ دو سو چودہ الیکٹرول کالیج ووٹ کے سمرتن کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن اب ایسا پرتیت نہیں ہوتا ہے کہ وہ واقعی میں اس گیپ کو پارٹ پائیں گے تو اب کیا استیتی ہے آئیے ذرا اس پر چرچہ کرتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو کیسے کئی ایسے راجے ہیں جہاں پر ابھی جمعت گڑھنا چل رہی ہے تقریباً چھے ایسے راجے ہیں اور وہاں پر استیتی بہت وکٹ بنی ہوئی ہے چاہے آپ جورجیا کی بات کریں پنسلوینیا کی بات کریں نوت کیرلینہ کی بات کریں الاسکا کی بات کریں اس کے ساتھ ساتھ نواڑا کی بات کریں یہ تمام ایسے راجے ہیں جہاں پر احمد گرنہ کی پرکریا ابھی پوری ترکی سے ختم نہیں ہوئی ہے یہاں پر کچھ ایک ایسے راجے ہیں جہاں ڈانلڈ ٹرمپ آگے ضرور چل رہے ہیں لیکن اگر ان سبھی راجیوں کے آنکڑوں کو بھی جوڑ دیا جائے تب ہی جو بائیڈن ان سے آگے چل رہے ہیں ایسے میں اسطحیتی بہت ہی ایک الگ دشاہ لے رہی ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے اور ان کے دراصل پارٹی نے یعنی کہ ریپبلکانس نے تین راجیوں میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکٹایا ہے اور تین راجیوں میں ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ مدکڑنا جو ہو رہی ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی ہے ٹرمپ کیمپ نے میشیگن جوجیا ان تمام راجیوں میں پیٹیشن دائر کیا ہے کہ وہاں پر اب کاؤنٹنگ نہیں ہونی چاہیے جتنے ان پرسن ووٹ یعنی کہ جو لوگ مدان کے اندر پر جا کر مدان کر چکے ہیں اس کے آگے اب کوئی باتچیت نہیں ہونی چاہیے آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ بہومت سے جو بائیڈن اور ڈانلڈ ٹرمپ فیلحال کتنی دور ہیں سب سے بڑی بات جو موٹی بات آپ کے سامنے ہیں دو سو چو سٹھ الیکٹرول کالیج کا سمرتن جو بائیڈن کے پاس ہے اگر جو بائیڈن نیوارڈا جہاں پر چھے الیکٹرول کالیج ووٹ سے وہ جیت لیتے ہیں تو یعنی ان کے پاس دو سو ستر الیکٹرول کالیج کا سمرتن آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ امریکی راشپتی کے طور پر منونیت کیے جا سکتے ہیں اور یہ پوری پرکریہ 18 دسمبر تک پوری کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد جنوری کے محیلے میں امریکی راشپتی شپت لے سکتے ہیں لیکن ابھی معاملہ پھسا ہوا ہے اور یہی پر پکچر باقی ہے تو شروعی ہمارے ساتھ ہیں شروعی پکچر باقی ہے بہت سارے ٹویسٹ ان ٹرنز ہیں یہ تو بولی ووڈ کی کسی بھی فلم سے بہت آگے نکل چکا ہے لیکن یہاں نظر ہے ان بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس پر جس پر ابھی بھی نظر ناصر پورے ورلڈ کی خود جونال ٹرامپ اور جو بائیڈن کی بھی ہے اور یہ پیچ کیوں فسا ہوا ہے کیسے فسا ہوا ہے اس بارے میں دیٹیل تو آپ ضرور بتائیں گے لیکن جو مارجن سامنے آ رہے ہیں کتنے پرسنٹ ووٹ گئے ہیں خاص کر سب سے پہلے یہاں میں جورجیا کی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ جورجیا میں 16 الیکٹورال سیٹس ہیں اور ان 16 الیکٹورال سیٹس میں دیکھئے 49.1 پرسنٹ ووٹ جو بائیڈن کو جا چکا ہے جبکہ ٹرمپ کے پاس 49.7 پرسنٹ گیا ہے تو اگر ابھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ڈیفرنس ہے صرف اور صرف پوائنٹ سکس کا اور اس پوائنٹ سکس سے چوالی سکسار ووٹس یہ اپنے آپ میں ایسا نیل بائٹر ہے جو کی شاید کسی بھی ہالیوڈ تھرلر سے بھی کہیں زیادہ گمبیر بنتا دیکھ رہا ہے سوروی پلیز یہ لئے جورجیا کے بعد ہم آگے بات کرنے والے ہیں نورٹ کارولینہ کے وار یہاں پر دیکھئے اگر ہم نورٹ کارولینہ کی بات کریں تو یہاں پر 15 الیکٹورل سیٹس ہیں اور یہاں بھی دیکھئے فلحال 48.7% ووٹ جو بائیڈن کو گیا ہے جبکہ 50.1 یہ دیکھئے اب یہاں پر بھی دیکھئے ہماری نظر میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت کم ڈیفرنس ہے لیکن ووٹس کا انتر بہت زیادہ آیا ججی بلکل لیکن یہاں پر نورٹ کارولینہ میں ابھی سب سے اڑی بات یہ کہ ایک لاکھ ستر ہزار ووٹ ابھی کاؤنٹ نہیں ہوئے پینسلوینیا نے ایک ایسی کہانی رچی ہے جس نے دو ہزار کے فلوریڈا کے پوری کہانی کو پلٹ کر رکھ دیا ہے یہاں پر تقریباً دس لاکھ ایسے ووٹس ہیں جو پوستل بیلٹس ہیں جن کے مدگرانہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے وہاں پر ابھی تک صرف تیراسی فیصدی مطو کی مدگرانہ ہوئی ہے یعنی سب ترہ فیصدی مدگرانہ ہوئی ہے اور لوگوں کا آئیہ ماننا ہے کہ یہ جو دس لاکھ ووٹ ہیں پوستل بیلٹس والے اگر ان کے مدگرانہ ہو گئی تو جو بائیڈن سوپڑا ساف کرتے ہوئے دکھائی دیں گے یہاں پر ڈاللڈ ٹرمپ کا تو یہ بہت زبردست شفٹ ہے کیونکہ پنسلوینیا عام طور پر ریپبلکن سٹیٹ ہے 1990 سے بلکل لیکن الاسکا کی بھی دیکھیں اگر ہمیں باتل ڈاؤن سٹیٹس کی بات کر رہے ہیں تو چار میں یہاں دیکھ رہے ہیں ہم کی ٹرمپ لیڈ کر رہے ہیں 62.1 پرسن جبکہ یہاں ٹرمپ کے پاس ہے اور 33.5 پرسن جو بائیڈن کے پاس جبکہ تین الیکٹرال سیٹس ہیں کیا واقعی ابھی بھی جو بائیڈن پوری طرح سے لیڈ کر رہے ہیں حالکہ یہ دیکھتے ہوئے بھی کونسی سٹیٹ کے آگے ہم بات کرنے والے ہیں علاسکہ کے بعد ہم آگے روک کرنے والے ہیں نیوارا کا اور یہ یہ چھے آنکھ اس وقت سب سے زیادہ مائنے رکھتا ہے جو بائیڈن کے لئے یہاں پر یہ 49.3 پرسن ووٹ ان کو مل چکا ہے جبکہ 48.7 ہے لیکن یہ آنکڑا اس وقت کہیں نہ کہیں جو بائیڈن کے اگر فیور میں جاتا ہے تو آسانی سے جید اور امریکہ پر کبزہ ان کا بلکل اب یہ پریزنٹ کیالکولیشن اور اسی کی ہم بات کر رہے ہیں اگر یہاں پر ٹرمپ کو مل بھی جاتی ہے باقی ان باتل گراؤنڈ سٹیت کی اگر ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر ٹرمپ لیڈ کرتے جا رہے ہیں باوجود اس کے آنکڑا نہیں چھوپا رہے ہیں وہ 270 کا جبکہ جو بائیڈن کے لئے بلکل آسان ہو چکی ہے ستی صرف 6 کی لیڈ انہیں چاہیے اور 264 کے ساتھ وہ اس magic figure کو پار کر جائیں گے جس کے ذریعے یہ جیت ان کے لئے بہت آسان بھی ہو جائے گی کیا یہ واقعی ممکن ہے لگ رہا ہے جو بائیڈن خود آ چکے ہیں اشور کر رہے ہیں کہ جیت چکے ہیں لیکن اعلان تب ہی کریں گے جب ڈیکلیئر ہوگا بلکل کیونکہ دراصل تذربہ کچھ ایسا ہی ہے اور خاص کر کے 2016 کی بات کریں جب ہلری کلنٹن almost popular vote جیت چکی تھی لیکن استثیتی وہاں پر بہت اچھی نہیں تھی تو ہلری کلنٹن کے تذربے سے ڈیموکراتک پارٹی نے اپنے آپ کو بہت صدھارنے کی کوشش کیے اور دراصل سمجھانے کی کوشش کی ہے کیا واقعی میں یہ سب کھوچ رہا ہے آئیے اس مددے پر چرچہ شروع کرتے ہیں پریہ ٹنڈن جی ہمارے ساتھ جوڑ رہی ہیں سین فرانسسکو سے اور ہمارے ساتھ سولیش گوئل جی ہیں پور راج نیک ہے سفلتہ سامنے ہے اور شاید آپ کے گھر میں بھی خوشیاں کچھ زیادہ الگ انداز میں دکھائی دیں گی جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صحیح بات ہے جو بائرین کیلئے سفلتہ بہت زیادہ قریب ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے اور اجازت امریکنز کا یہی ماننا ہے کہ جب تک کہ آخری ووٹ کا کاؤنٹ نہیں ہو جاتی ہے تب تک کچھ بھی کہنا مشکل ہے حالانکہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل بہت زیادہ قریب ہے لیکن بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ناس میٹ پر اتنی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں واقعی ٹویسٹ این ٹرنز کے ساتھ کہ ایک دم سے پوری شکر بدل جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پریہ جی کہ ہم نے کئی سارے ٹویسٹ این ٹرنز دیکھے ہیں لیکن پرکاش جی ہم آپ سے یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ دوہزار سولہ میں ایک جادو ہوا تھا یہ جادو ابھی بھی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا سہرہ لے رہی ہے ریپبلکن پاتے نہیں یہ آج کا ماملہ دوہزار سولہ سے ملتا نہیں ہے آج تو کیا ہو گیا ہے کہ دس کروڑ لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے میلین یا تو پری ووٹنگ کر چکے ہیں جے اور ان سب لوگوں کا ووٹ گھنٹی کرنے کی ڈیلے ہو سکتا ہے سکتی ہے اور ہو چکی ہے تو جو لوگ تھرڈ نوویمبر کو جا کے ووٹ دے دیئے وہ پانچ کروڑ ہے جے تو نہیں پہلے سے ووٹ کرنے والے میل میں ووٹ کرنے والے کی جنگیا جاندنبل ہے جے اور وہ ڈیلے ہو رہا ہے اسی وجہ سے پہلے ایسے دکھ رہا تھا جے کہ ڈانلڈ ٹرمپ آگے ہیں مگر جیسے گنتی ہوتی ہے پوری گنتی ہوتی ہے جیسے کیپریہ بین نے بتایا تو تب تب بائیڈن کا پلہ زیادہ بڑھتا جاتا ہے مگر یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ کچھ بھی گھوٹالہ ہوا ہے اور یہ ہے وہ ہے گنتی کی سیکونس ہی الگ ہے سب سے پہلے جب ووٹ ڈالتے ہیں سینسر کرنا پڑ رہا ہے اور ستی بہت وکٹ بنتی بھی دکھ رہی ہے کیا ایسا واقعی میں ہونا چاہیے تھا امریکی چناؤ میں دیکھئے چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے جو قدب اٹھایا اپنی جیت کے بارے میں یا اپنی جیت کے بارے میں وہ جلد بازی تھی یہ تو صاف ہے لیکن انہوں نے قدب اٹھایا جو پہلے کے ٹریڈیشنز رہے ہیں کہ الیکشن میں جب کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے تو ٹرینڈ پڑا چل جاتے ہیں کہ کون آگے ہے کیا ہو رہا ہے اس کے بسنس کے وہ پروجیکشن ہوتی ہیں پروجیکشن کے بیسنس کے اوپر کوئی بھی کینڈیڈیٹ یا تو اپنی ڈیفیٹ کنسیٹ کر لیتا ہے یا جیت جاتا ہے لیکن اس والے الیکشن میں سچویشن بلکل الگ تھی کوئی بھی کاؤنٹنگ کیسی نہیں تھی جسے کی پروجیکشن بہت کلیر ہو تو اس لیے ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا وہ جلد بازی تھی پر ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بیڈن کے بارے بھی کہنا بہت جلد بازی ہوگی نویڈے کا ووٹ جہاں پر چھے سکھ مل سکتی ہیں وہ اتنا کلوز ہے آٹھ ہزار ووٹ کا فرق ہے کہ کب پلٹیا پتہ نہیں چلے گا اریزونا کے بارے میں میرے کو سننے میں آ رہا ہے کہ ٹرمپ نے ریکاونٹ کے لیے کہا ہے تو جو ان کی جو تیرہ سیٹ ہے وہاں سے کیا ہوگا اور مجھ کو نہیں لگتا کہ آج دن کے ختم ہونے سے پہلے بھی ہمیں کوئی کلیرٹ لیائے گی تو اس کے کلیرٹ جو استطیب بنتی دیکھ رہی ہے سوریج جی کہ استطیب بہت ہی انشچت ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ دراصل کیا ہوگا اور نہ جانے کدھنی بار ریکاونٹ کرنے کی استطیب آئے فلوریڈا کا اگزامپل ہم لوگ سب دیکھ چکے ہیں جب جوج وش کے سمجھ تین بار ریکاونٹ کرنا پڑا تھا اور اس کے بعد جا کر دھائی مدگڑھنا شروع ہوگی وہ اپنی جیت گھوشت کر دیں گے اور اس کے آت کہیں گے کہ سب نے میرا ووٹ لوٹ لیا سب چور ہیں سارا سسٹم خراب ہے یہی ہو رہا ہے نا جی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہی امید تھی کہ ایسا ہی کچھ ہوگا اور ایسا ہی ہو رہا ہے بلٹھو تو یہ ہوگا کہ انہوں نے صحیح کہا ہے صحیح کیا تھا یہ بات بھی ہو سکتی ہے بلکل تو مطلب دونوں طرف کا گیم بہت زبردست نے ہے پر پرکاش جی بلکل مہتوپون بات یہ ہے کہ لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ کرونا کال میں جس طرح سے امریکی پرساشن نے جنتہ کی بڑے پیمانے پر اندیکھی کی کرونا کا کیس بہت بڑھا دو لاکھ سے زیاد لوگوں کی مرتیو ہوئی جو کہ اپنے آپ دنیا میں کئیسی بھی دیش میں اتنے مرتیو نہیں ہوئی ہے لوگ بہت نالاز ہوں گے لیکن اب پولنگ دیکھ رہے ہیں تو ڈرنل ٹرم کا جو پرفورمنس ہے اس الیکشن میں ہم ایکسپیک کرتے تھے اس سے کافی اچھا ہے تو اسی کارن سر یہ اگدم نجی آ گیا ہے اور مگر مجھے یقین ہے کہ کل کے دن سب کچھ اناؤنس ہو جائے گا سب کچھ گنتی پوری ہو جائے جی کافی سٹیٹس میں اور سپشت ہو جائے گا کہ بائیڈن جیت چکے ہیں تو یہ سب ہوگا کل مگر اتنا نجی ہونا نہیں تھا ہم ایسا سوچ رہے تھے کہ ہم جی جی ہوا نہیں یہ بتاتا ہے کہ کافی لوگ ڈرنال ٹرم سے ناراج نہیں ہے کیونکہ کئی لوگوں کو رنال ٹرم کی جو سٹائل ہے وہ پسند ہے اور یہی بہت مہت بہت بات ہے جس پہ ہم سوریش جی سے اور جانکاری یا اس سے اور سمجھنے کی خورشش کریں گے کہ آخر جس راشپتی کو لے کر امریکہ میں دو پھاڑ اتنا صاف آج تک کبھی نہیں دیکھا گیا اس راشپتی کی لوگ پریتہ کم ہوتی بلکل دکھائی نہیں دے رہی کیا وجہ ہی ایک چھوڑے سب برک برہی ہمار ساتھ